20 روپے کے حساب سے کسانوں کا بہتر کروڑ روپیہ سرکار نے زبردستی لے لیا ہے آپ حساب لگائیں تو 780 کروڑ روپیہ کسانوں کا سرکار نے جبرن لیا ہے کیا سرکار کی کوئی ایسی مد ہے جس میں بغیر رسید کے مختان کیا جاتا ہے اور سرکار کب واپس کرے گی یہ بہتر کروڑ روپیہ اتر پردیش کے کسانوں کا تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے جو سرکار نے کی ہے اکیلے سکھ ہی نہیں ہندو اور مسلم بھی 15000 انجینئرز اس ہلپ گروپ میں کرتے ہیں سر آنڈی سر آنڈی سر آنڈی سپیٹیمبر سر آنڈی سپیٹیمبر سر آنڈی سپیٹیمبر کی افیشل لینگویجز کا ایک بل پارلیمنٹ میں لے کر آئے گی اور اس بل میں سر انہوں نے پانچ لینگویجز کہیں ہیں کہ ہم انٹرڈیوز کریں گے انگریزی اردو کے ساتھ کشمیری ڈوگری اور ہندی جب سے سر دیش ازاد ہوئے ہیں اور جب یہ یونین ٹریٹری بنی ہے تب تک آٹھ لینگویجز تھی جس میں پنجابی گوجری اور پہاڑی کانسٹیچویشن چھے کے نیچے پڑھائی جاتی تھی اور پڑھی جاتی تھی ہزاروں ہی نہیں سا لاکھوں لوگ جو ہیں اکیلے سکھ ہی نہیں ہندو اور مسلم بھی جو ہیں وہ پنجابی لینگویج کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے جو سکر سرکار نے کی ہے اور سر کشمیر اور پنجاب کا رشتہ ایسا ہے جیسے ناکھن اور باز کا رشتہ ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اٹھارہ سو آٹھ میں سر مہاراجہ رنجیز سنگھ نے جمہو کی جنگ جیتی اور اپنے سکھ ایمپائر کا حصہ جمہو کو بنایا سر مجھے جمہو کشمیر کی بارے میں وہاں کی انمپلائیمنٹ کے بارے میں آپ کا دھیانہ کرشت کرتا ہوں جو تقریباً تیرہ مہنے سے جب سے سٹریٹ کا ڈیویجن اور ڈاؤن گریڈ ہو گئی یوٹی میں تب سے ویسے ہی ٹیورزم ختم ہو گیا ایمپلائیمنٹ اپرچونیٹیز سب ختم ہو گئی اور کسی طرح کی کوئی بھی ایکنامک ایکٹیوٹی تیرہ مہنوں سے نہیں ہے انمپلائیمنٹ ختم کرنے کے لیے پرانی سرکاریں جب الیکٹڈ گارمنٹ ہوتی تھی تو پریاس کرتی تھی دو ہزار تین میں جب کولیشن گارمنٹ تھی کانگریس کی اور پی ڈی پی میں تو انمپلائیمنٹ جو ایجوکیٹڈ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جنہوں نے پراپت کی تھی جو انجینئرز تھے جن کی سنکھیہ ہزاروں میں تھی ان کو ایمپلائیمنٹ دینا اسنبھاؤ تھا اس لیے سرکار نے ایک سلف ہیلپ گروپ آف انجینئرز کی سکیم بنائی پورے دیش میں تو محلاؤں کی سلف ہیلپ گروپ تھے لیکن جمہ کشمیر شاید ایک ہی سٹیٹ تھا جہاں سلف ہیلپ گروپ آف ان ایمپلائیڈ انجینئرز تھا اور ان کے لیے وہ کام کریں ایز کنٹریکٹر کیونکہ بیسک نالیج تو ان کو تھا ہی تو ان کے لیے پانچ پرسنٹ ان کے لیے دس پرسنٹ ریزرویشن رکھی تھی پورے کاموں کے لیے جو ڈیولیمنٹ ورکس تھے ان کو الارڈ کیے جاتے تھے پہلے جو لیتا تھا ایک گروپ پانچ لاکھ سے زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا اور جون جون ان گروپس کو ایکسپیرینس ہوتا گیا پانچ سے دس پندرہ بیس پچاس لاکھ تک کیا اور بعد میں جن کو زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا وہ ایک کروڑ تک کنٹریکٹ لے سکتے تھے اور اس طرح سے پندرہ ہزار ان ایمپلائیڈ انجینئرز اس سلف ہیلپ گروپ میں کام کرتے تھے تو اتنے سالوں کے بعد دوہزار تین سے لے کر رکھ پندرہ ہزار ان ایمپلائیڈ جو انجینئر ہیں وہ کنٹریکٹر بن گئے تھے اپنی روزی کماتے تھے لیکن چار دن پہلے سرکار نے ان تمام سلف ہیلپ گروپ سسٹم کو ہی ختم کیا اور اتنے پندرہ ہزار جو انجینئر تھے وہ اب سڑک پہ آ گئے ہیں میں کینڈری سرکار کا دیان دلاتا ہوں کہ ان پندرہ ہزار انجینئرز کو دوبارہ سے وہ سلف ہیلپ گروپ کی سکیم شروع کی جائے تھے سرکار نے سرکاری گہوں خرید کا دام نیونتم سمرتھن مول انیس سو پچیس روپے تے کیا ہے لیکن واسطوکتہ یہ ہے کہ کسانوں کو انیس سو پچیس روپے کے بجائے ان کے ہاتھ میں انیس سو پانچ روپے ہی آ رہے ہیں میں سویم اپنا گہوں بیچنے کے لیے جب سرکاری گہوں خرید پر گیا کہندر پر گیا تو مجھ سے سینٹر کے سنچالک نے اترائی چھنائی و سفائی کے نام پر بیس روپے پڑتی کنٹل نقد دینے کی مانگ کی میں نے اس سے کہا کہ ایسا کوئی آدیش ہو تو دکھاؤ تو انہوں نے مجھے اتر پردیش سرکار دوارہ جاری یہ شاشنہ دیش کی پردی دی جس میں لکھا گیا ہے کہ اترائی چھنائی اور صفائی کا ویہ کرشکوں کو سویم ویہ کر سویم جو ہے وہ سویم ویہن کرنا پڑے گا جس کی پردی پورتی کیندر سرکار کی انمتی پرابت ہونے کے اپرانت ماننی مکھ منتری جی کے انمودن اپرانت کسانوں کو کرنے کے لیے اگریتر کاروائی کی جائے گی اس شاشنہ دیش میں یہ لکھا ہوا ہے سر لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے تین ورشوں میں اس پرکار کا جو ویہ کسانوں سے لیا گیا تھا اس کی پرتی پورتی یا بھوکتان آج تک نہیں کیا گیا ہے اس ورش اتر پردیش میں چھتیس لاکھ ٹن گہوں خریدا گیا ہے بیس روپے کے حساب سے کسانوں کا بہتر کروڑ روپیہ سرکار نے زبردستی لے لیا ہے پورے بھارت کے اندر نو سو لبھے لاکھ ٹن گہوں خریدا گیا ہے جس میں آپ حساب لگائیں تو سات سو اسی کروڑ روپیہ کسانوں کا سرکار نے جبرن لیا ہے جبرن شبد میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں سر کہ جب ہم نے سرکار ان سے پوچھا کہ چیک سے پیمنٹ لے سکتے ہو انہوں نے کہا نہیں لیں گے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہو نہیں کریں گے نقد لیں گے اس کی رسید بھی نہیں دیں گے میں آپ کے ہستک شیپ کی مانگ کرتا ہوں کیا سرکار کی کوئی ایسی مد ہے جس میں بغیر رسید کے بھوکتان کیا جا سکتا ہے اور سرکار کب واپس کرے گی یہ بہتر کروڑ لپیا اتر پردیش کے کسانوں کا اور تین سو نبنے کروڑ اپنے مہتو پورنا وشای اٹھا ہے موسیقی 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 موسیقی